اس کے بعد ایک اور نکتہ بتایا گیا کیا کہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے تین شرط ہیں ایک یہ کہ آدمی کی نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو تیسرے عقیدہ صحیح ہو نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو اور تیسرے عقیدہ صحیح ہو ومن اراد الاخرتہ ارادہ میں نیت وَسَالَحَ سَائِحَ یہ عمل وہ مؤمن اس حال میں کیا وہ ایمان والا ہو پتہ یہ چلا کہ آخرت میں کامیابی کے لئے تین شرط ہیں ایک تو آدمی کی نیت صحیح ہو دوسرے عمل صحیح ہو اور تیسرے آدمی کا عقیدہ صحیح ہو ان میں سے ایک بھی اگر کم ہوا تو پھر آخرت میں کامیابی اس کے لئے مشکل ومن اراد الاخرتہ وَسَالَحَ سَائِحَ وہ مؤمن اچھا ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود آخرت ہو ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود دنیا ہو ایک آدمی عمل کرتا ہے مقصود دنیا بھی اور آخرت بھی ہو تو ایک آدمی جو عمل کرتا ہے مقصود آخرت ہو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے لیکن ایک آدمی عمل کرتا ہے صرف دنیا کے لئے اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اچھا ایک آدمی عمل کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لئے اس کے لئے تو یہ دیکھا جائے گا غالب کیا ہے دنیا یا آخرت اگر اس کے اس عمل میں دنیا غالب ہے تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نام اکبول ہے گویا سب سے بہترین اس آدمی کا عمل ہے جس سے مقصود انسان کا آخرت ہو آخرت کی کامیابی کے لئے اگر آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل قبول کرتا ہے اس طرح عمل کرنے والوں کی یہ تین قسمیں ہوں مقصود آخرت ہو مقصود دنیا ہو مقصود دنیا اور آخرت دونوں ہو تو مقصود اگر آخرت ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل مقبول ہے دنیا مقصد ہو اللہ کو یہ عمل قبول نہیں دنیا اور آخرت دونوں دیکھا جائے گا غالب کون ہے اگر غالب دنیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی مقبول نہیں ہے